بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آور اور میں ہوں اسد قاضی ناظرین پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے اس کو پیش نظر زیادہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں کسی غیر ملک کا ویزا مل جا اور ہم روزگار کے لیے کسی اور غیر ملک میں شفٹ ہو جائیں اس کے لیے لوگ اپنے طور پر بھی اپلائی کر رہے ہیں کچھ لوگ ویزا کنسنٹنٹ سے بھی رابطہ کرتے ہیں تو اس طرح میں ہم نے کچھ فراڈ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے لوگ اپنی جمعہ پونجی بھی گھوا بیٹھتے ہیں ابھی بہت سے لوگ میرے رابطے میں تھے کچھ عرصہ پہلے میں نے فائدہ کمل سے پروگرام کیا تھا تو بہت سے لوگوں نے کچھ سوالات کیے وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے میسے اس وقت ویزا کنسنٹنٹ ایف کے ویزا کنسنٹنٹ سے فائدہ کنسنٹ سے فائدہ کنسنٹنٹ سے فائدہ کنسنٹنٹ سے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں فائدہ کیا کہیں گی پاکستان کے اندر تو اس صورتحال ہے ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کسی طرح یورپ کا خاص طور پر اور پھر گلف اور باقی مبالک کوئی نہ کوئی ویزا کوئی نہ کوئی ویزا مل جائے برد ہم اس ملک سے کسی اور ملک میں شفٹ ہو جائیں تو پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ نے یہ کام کب سے شروع کیا اور آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے لوگوں کے لیے آپ کس طرح رہنمائی کر سکتے ہیں دوسرا جہاں تک کام کی بات ہے تو کام مجھے جو ہے وہ سٹار کرتے ہو اس میں کافی سال ہوگئے ہیں لیکن اس میں سپرٹرلی سٹارڈ کرتے گا اس میں کچھ ہی ٹائم ہوگا اس ٹھیک ہے اور کیا چانتہ آپ نے بات کی ہے کہ لوگ سیٹلڈ ہونا چاہتے ہیں یورپ وغیرہ میں کسی اور ملک میں گلپ وغیرہ میں میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اچارا ہوتا ہے کہ وہ سولو اپلائے کر لے یعنی کہ سنگل اپلائے کر لے کچھ چار ہے ہمھاگئے کے ساتھ اپلائے کر لیں فیملی کے ساتھ جو اپلائے کر کر سکتے ہیں اب موسٹی لوگ فرانس میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ پیرس آئی فل ٹاور جو ہے وہ دیکھنے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو فیملی کے ساتھ اس کی ریشو بہت زیادہ اچھی ہے اور جرمنی میں اگر تو آپ انٹرویو دے سکتے ہیں کیونکہ جرمنی میں آپ کو امبیسی کے اپورمنٹ لے کے پھر آپ کو انٹرویو کے لیے اپیر ہونا پڑتا ہے اگر تو اپنے آپ کو لے کے اب بہت کونفیڈنٹ ہیں کہ میں انٹرویو دے سکتا ہوں بیسک آپ کی فینانشل سٹیٹمنٹ کے آپ کے پرپوز اور وزٹ کے حوالے سے اس میں کوئسٹن ہو رہا ہوتا ہے تو آپ جرمنی کا جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں سنگل بھی فیملی کے ساتھ بھی وہاں پہ جو ایمبیسٹر کے کوئسٹنز ہیں صرف آپ نے ان کو کلیر کرنا ہے ایزی کیا ہے فیملی کے ساتھ کن ممالک میں جانے میں آسانی ہوتی ہے اور انڈیویجیلی کسی نے اپنے طور پر اپلائی کرنا ہے سنگل مینڈ نے تو اس کے لیے آسانی یہ زیادہ ہے شنجن میں ویسے آ یورپ میں پریفرنس ہوتی ہے سنگل پرسن کے ساتھ لیکن کچھ کنٹیز ہیں جو فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں میں آلرڑی آپ کو بتا چکی ہوں ہوں ویسے یوکے ہے یوکے ہے یوکے میں آپ سنگل بھی اپلائی کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور یوکے ایک ایسا کنٹری ہے کہ جو آپ کو بغیر ٹیول اسٹری کے بھی ہنڈر پرسنٹ ویزا اپروف کرتا ہے بس آپ نے اس کی ریکوارمنٹ کے اکورڈنگ اپنی اپلیکیشن دینی ہوتی ہے یعنی کہ وہ آپ کی فینانشل سٹیٹمنٹ پھر آپ کی جو ارننگ ہے جو آپ کی ریٹانز ہیں وہ سب ایک دوسری کو جسٹیفائی کرنے چاہیے تو یوکے میں اگر آپ سنگل کریں فیملی کریں وہ آپ کا ویزا ریفیوز نہیں کرتا ہے فریش پاسٹوڈ پہ بھی آپ کا ویزا ریفیوز نہیں کرتا ہے اور باقی فیملی کے ساتھ کینیڈا بہت اچھا آپشن ہے سیٹلڈ ہونے کے حوالے سے آگے وارک پورمنٹ پہ کرنے کے حوالے سے اور اب اس کی کرنٹلی ریشو بھی بہت اچھی چلے اس میں فیملی اپروورز بہت زیادہ آ رہے ہیں اچھا یہ جو ڈیڑ دو سال ہوئے اس درمیان میں اکثریت پاکستان کی کسی غیر ملک میں شیفٹ ہوئی بلکہ جو پاکستان شیفٹ ہوئے تھے لیکن اس درمیان وہ واپس چلے گئے ہیں اور میں نے دیکھا بہت سے لوگ جا کے سیٹل ہو چکے ہیں جو لوگ یہاں سے اپلائی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ سے کتنی لوگوں نے یہاں سے پاکستان سے برین ڈین ہوئے یورپ کے لیے یا کسی غیر ملک کے لیے جو اس میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بیشہ کسی بھی آپ ادھر کنٹری میں بھیج دیں ایک دن کی انٹری دے ہیں لیکن ہم پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ جو ہیں وہ ینگسٹرز بھی ہیں مطلب کہ اس میں بڑے ہیں سب ہی یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں بچے تو موسٹی فیڈ اپ ہو چکے ہوئے ہیں ہمارا جو یہاں پہ انوارمنٹ چل رہا ہے کہ آہ بچوں پہ جو ہے وہ اگر آپ انڈر ایٹین ہیں یا اس سے بھی کم ہے آپ بائیک چلا رہے ہیں ہر ذرا سی بات پہ آپ کو جو ہے وہ اس میں ہو رہی ہیں آپ کو جو ہے وہ ہر ترائی سے ایجنٹس نے بڑا لوگوں کو دھوکے فریم میں آہ لگا رکھا ہے اچھا مجھے بتائیں یہ جو بچے ڈنکیاں لگاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اوبر ان کے اخراجات بہت زیادہ لگ جاتے ہیں بچارے کئی سال رولتے رہتے ہیں یونان تک پہنچنے میں تو ان کے لیے آپ کیا رہنمائی کریں گے کتنی امونٹ سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ ان کی کتنی ہیلپ کر سکتے ہیں لوگوں کو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لیگل میں اپلائی کریں اس میں کوئی آپ کا زیادہ ایکسپنس نہیں آتا ہے جو کلسنٹینٹوں نے اتنا لوگوں کو ڈرائیا ہوا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کم از کم دو ڈائی میلین میرے پاس ہو تو پھر میں اپلائی کروں پھر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہماری رقم ڈوبنا جائے تو لوگ رسک لے لیتے ہیں چند چند لاکھ روپے دے کر اور پھر ایسے پھستے ہیں کہ ساری جمعہ کنجی گواہ بڑھتے ہیں بلکل ایسا ہے یہی یہاں پہ کلیر کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا چیزوں کے بارے میں آپ کو نولیج ہونا چاہیے دیکھیں ایمبیسی کی فیوئی ہے جو آپ ایمبیسی کو پی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک جو بھی لائر ہے یا کنسلٹنٹ ہے وہ آپ سے اپنی سابسیز کے چارڈیز لے سکتا ہے لیکن سابسیز کے چارڈیز وہ آپ سے ملینز میں نہیں لے سکتا ہے یہ لوئر میڈر کلاس ہوتی ہے یہ گلی محلوہ میں ان کو پغل لیتے ہیں اور ان کو جھانسہ دے کر لے جاتے ہیں آپ کیسے رہنمائی کریں گے ابھی آپ کے ساتھ جو لوگ رابطے میں ہیں وہ میرے خیال اپر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں یا اپر میڈر کلاس ہو جاتی ہے ان کے لیے وہ کچھ پڑے لکھے بھی ہوتے ہیں ان کو چیز کا پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپلائی کرنا ہیں اچھا لوگ غلطی کہاں کرتے ہیں خود سے آپ اپلائی کرتے ہیں تو بس جو ہے کچھ ڈوکومنٹیشن ہوتے ہیں لوگ اپنا پرپس و وزر کلیر نہیں کر پا رہا ہوتے ہیں کہ اگر آپ وزر پہ جا رہے ہیں تو سیٹیس فیکشن نہیں چاہ رہا ہے کہ کس پرپس کے لیے جا رہے ہیں تو ڈوکومنٹیشن میں ہم صرف اپنا ایک پروپر ریزن نہیں دے پا رہا ہوتے ہیں ہمیں اپنا کور لیٹر اس حساب سے ڈیزائن کرنا چاہیے ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی ارننگ ہو آپ کی جو ہے فائنانشل ہو آپ کا پرپس ہو آپ کی فیاملی ٹائز کو شو آپ نے مطلب کہ سارا اپنی پروپر فائل کو جیسے صرف اپنے کور لیٹر میں پروپرلی ان کی بیسی میں جب آپ کا کوئی انٹرویو سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس انٹرویو کے ساتھ انہوں نے فل آپ کی جانچ پر تال کرنی ہوتی ہے ہر بریق بری نہیں اسے جیزا لینا ہے ہوتا ہے انہوں نے آنجھے انٹرویو میں جو ہے انہوں نے آپ سے آپ کی جو آپ ان کو ایک پرپس دے رہے ہیں آن ان کی الگ ریزن دے رہے ہیں جانے کا ٹھیک ہے آپ کی آہ بینک कی حوالے سے آپ کے پرپس کے حوالے سے جو آپ فائل لے کے گئے ہیں اس کے حوالے سے اس میں آپ سے پورٹنز ہوتے ہیں سارے ان چیزوں کی جو ہے ایک چیز آپ سے کنسلٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جو آپ نے ڈوکومنٹز دیا ہوا ہے وہ کتنے آپ کے جو ہیں وہ جینوین ڈوکیومنٹس ہیں اچھا چلے یورپ پہ ہم پہلے بات کر لیتے ہیں یورپ کا کون سے ممالک ہیں جن کی طرف ہم فوری جا سکتے ہیں یا ویزا ہونا رائیول بھی ہمیں مل سکتا ہے اس میں جارمنی ہے آسٹریہ ہے فرانس ہے ان کا آپ کو جو ہے سمجھ لیں کہ ویڈن ڈیز آپ کو ان کا ویزا مل جاتا ہے اپورنٹ لینی ہے ورک پرمنٹ یا جسٹ ویزا ہو جاتا ہے ویزا ویزا کی ابھی ریشو بہت اچھی چلے لیے کیونکہ ورک پرمنٹ پہ سٹوڈنٹ ویزا بھی ان سب پہ ایکسپنس بہت زیادہ آ جاتا ہے اس کے باوجود بھی اس میں ریشو باقی رہ جاتی ہے تو ہمارے لوگ جب ویزا کرتے ہیں تو پھر وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور مومن آپ نے دیکھا لیگل طریقے سے رہنا شروع ہو جاتا ہے جرمنی اور یہ جو جیورپین ممالک ہیں کہتے ہیں جب آپ چلے جاتے ہیں پھر وہ نکالتے نہیں ہیں دیکھیں ہر چیز کا ایک سٹیپ بڑھ سٹیپ آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے اگر آپ ویزر پہ گئے ہیں وہاں پہ اگر آپ کو اپرچنیٹیز مل رہی ہیں جو آپ مل جاتی ہے تو آپ اپنا سٹیٹس کنورٹ کریں ویزر کو ورک پرمنٹ پہ کنورٹ کریں مطلب یہ آسان طریقہ ہے یہ سب سے آپ کا ایزیسٹ رہ ہے پھر ان کے رولز کو فالو کریں کسی بھی کوئی ایسی ایلیگل ایکٹیوٹی نہ کریں اس کے بعد آپ پی آر کے لیے آگے نیشنیلٹی کے لیے پھر آپ جو ہے وہ ہمارے کچھ ایجنٹس یہ کہہ رہے ہیں پرتگال کا ویزر لگوانے ہیں تو جرمنی اور فرانس کا یہ ایزیلی ان کا ویزر مل جاتا ہے تو اس کے لیے کتنی سچائی ہے ویزر پورے شنجن کا ہوتا ہے ٹوئنٹی سیون یورپین کنٹس کا ہی ہوتا ہے اگر آپ پرتگال میں چلے گئے ہیں آپ نے لینڈنگ پرتگال میں کی ہے اس کے بعد اپنی مرضی سے آپ اٹلی، مالٹا، پرتگال، جامنی، فرانس، انگری پورے ٹوئنٹی سیون کنٹس کو آپ ویزر کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب مجھے بتایا ہے رومانیا، آرلینڈ اور یو ایسے کینڈرک، ترکی یہاں پر یہ یورپ کے اندر آ جاتے ہیں اگر دیکھا جاتا ہے تو ترکی سے اگر لوگ امومن انٹری کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا یونان سے انٹری کر لیتے ہیں اگر تو آپ ویزر پہ گئے ہیں پھر آپ جو ہے وہ آگے ترکی سے شنجن موو نہیں کر سکتے ہیں آپ کو اس کا پروسس کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اگر ہم ویزر کے حوالے سے بات کریں فیملی کے ساتھ بھی سنگل کے ساتھ بھی ترکی بہت اچھا کنٹی ہے وہاں پہ آپ اگر ریلیجن کے حساب سے ویزر کرنا چاہیں آپ اس میں جو ہے اسٹوریکل پلیسز کے حساب سے ویزر کرنا چاہیں تو ہر لحاظ سے ترکی آپ کے لئے بہتر اپشن ہے کچھ شور سا مجھے بتائیے گا کہ ایزی وی کیا ہے لوگ کس طرح آپ سے رابطہ کیوں کریں جبکہ وہ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو ایف کے کلسنٹرٹ اس کی کس طرح رہنمائی کرتا ہے لیکن ہم کلائنٹس کو ایک رستہ دکھا سکتے ہیں اس میں کلائنٹ اگر چاہے تو ہم سے بھی اپلیکیشن کروا سکتا ہے خود بھی کر سکتا ہے اس میں ڈوکومنٹیشن اس کو دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈوکومنٹس اپنے کمپلیٹ کر کے لے کے آنے ہیں یہ فائل آپ کی ریڈی ہو جائے گی ہم فائل ریڈی ہونے کے بعد کلائنٹ کو اس کی فائل پوری سٹڈی کرواتے ہیں اگر وہ سیٹیسفائی ہوگا آپ نے ڈوکومنٹیشن کو دیکھتے ہوگا پھر ہم اس کی فائل کو آگے فائنلی اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ اس میں کلائنٹ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اس میں کہیں کوئی کمی کوئی گلتی کی گنجائش باقی نہ رہ جائے اچھا اب جو ایک ورک پرمیٹ وزا تو ہو گیا ورک پرمیٹ کیسے ملے گا کوئی فیملی کے ساتھ جانا چاہ رہا ہے یا پہلے آپ بھی وہ سنگل جانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کہتی ہیں کہ پہلے وہ اپنے طور پر جائے پھر فیملی کو لے کر جائے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں اگر تو آپ یہاں سے پاکستان سے ورک پرمیٹ اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت ایکسپینسیو ہو جاتا ہے تو لوگوں کے لیے اتنا ایکسپینس پیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ملہ آپ سمجھنے کے سیون میلین ایٹ میلین اس سے بھی اباب چلے جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اتنی ہی پیمیٹ ہو تو آپ کبھی بھی آن سے موو ہونے کا سوچیں تو سب سے ایزیسٹ روی جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر تو آپ نے فیملی کے ساتھ بھی ویزا اپلائے کرنا ہے ورک پرمیٹ پر چلے جاتے ہیں تو کام ملنا کتنا آسان ہوتا ہے یا آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے یا آپ کو کسی اور بندہ کو چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو وہاں پر کہیں نہ کہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ریش دے سکے لیکن اگر آپ ڈائریکٹ یہاں سے ورک پرمیٹ کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو پھر تو سمٹائم ایسا ہوتا ہے کس کنسلٹینٹ یا لوگ جو ہیں وہ ایجنٹس وغیرہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ چلے جائیں آپ کو اتنی ساللی مل جائے گی اتنا کام مل جائے گا لیکن سمٹائم جو ہے لوگوں کو وہاں پہ جا کے کام بھی خود نہ ہونا پتا ہے میں نے اکثر جن لوگوں سے پوچھا ہے جتنے لوگ یورپ میں جا کے سیٹرل رہے ہیں سب کا کہیں نہ کہیں گلہ شکوا رہا ہے کیونکہ یہ ہم نے اتنے پیسے لگا کر جنٹس کے طرح آ تو گئے ہیں لیکن ہمیں مسائل اسی طرح ہیں تو لوگوں کو میں یہ کہوں گی کہ آپ کو پریفرنس کرنی چاہیے آپ پہلے خود جائیں وہاں پہ جا کے کیونکہ آپ نے اپنی جو ہے وہ اس کے مطابق دیکھنی ہے اپنی ضروریات کے مطابق کہ مجھے کون سی جو آپ سوٹے بل لے گی مجھے کتنی ساللی ملنی چاہیے پھر آپ نے اس کے مطابق وہاں سے اتنے سال کا ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے جو آپ کو پتا ہوگا کہ میں اتنے دیر کا ایگریمنٹ کر سکتا ہوں مجھے میرے ڈوکومنٹس واپس مل سکتا ہوں کہ آپ کی ڈوکومنٹس ہولڈ ہول جاتے ہیں وہاں پہ جا کے نا اگر آپ کسی بھی کمپنی میں ہاں پہ جا کے ورک کرتے ہیں اپنے ڈوکومنٹس آپ نے ہولڈ کروانے ہوتے ہیں پھر اس کے مطابق اپنا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اپنی فیملی کو آپ بلا سکتے ہیں وہاں پہ جو ایمبیسیز یہاں پاکستان کے اندر موجود ہے آپ ڈیریکٹلی کسی بھی طریقے سے ایمبیسیز تک اپروچ نہیں کر سکتے آپ نے آن لائن ہی اپلائی کرنا اور پھر جب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے وہی طرح پر چینل ہے وہاں پہ کوئی سفارش کلچر کچھ کچھ نہیں ہوتا سر ڈیریکٹ ایمبیسی تک کسی بھی پرسن کی اپروچ نہیں ہوتی ہے کسی سفارش کا تحت بھی نہیں ہوتی ڈیریکٹ اگر ایسا ہو کہ ڈیریکٹ ایمبیسی تک اپروچ ہونا شروع ہو جائے پاکستان میں کوئی بندہ بیٹھا ہے نظرینہ ہر بندی جس سے بات کرتا ہوں وہ تیار بیٹھا ہے کہ ہمیں کسی طرح غیر ملک کا ویزا مل جائے اچھا گلف کی بات کر لیں ہمارے ہاں جو لوڈ میلے کلاس ہے یہ میلے کلاس کے لوگ ہیں وہ زیادہ گلف میں جاتے ہیں اور وہاں اس کا کام آپ کر رہی ہیں یا جس یورپ کی ہاتھ تک ہے ابھی ہم ساتھ سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس میں ٹرائیول انڈ ٹورز ہے ملک گلف کانٹیز ہیں سعودی عرب ہے جی ان سب کے ٹورز ہوں گے سعودی عرب کا جو ہے وہ ویزٹ ویزا ان سب کانٹیز کو ابھی ریسنٹل ساتھ سٹارٹ کرنے توریزم بھی دیکھ رہی ہے جسٹ آپ ورک پرمیٹا اور یہ جو ابھی صرف ویزٹ ویزا کو ڈیل کر رہے ہیں توریزم کے حوالے سے ساتھ ریشن سٹیٹ کے مطلب بتا دیجئے گا کیونکہ میں نے جتنے لوگوں سے بات کرنے کہ آگے پھر یہ جتنی آزربائی جان یہ رہاستے ہیں یہاں پر بھی کچھ سکوپ ہے جی بالکل ان جگہوں پہ بھی اپشنز اچھے ہیں کہ آپ ویزٹ پہ جا کے ان کو ورک پرمیٹس پہ کنورٹ کر سکتے ہیں آپ کو جوب کے اپشنز ایزیلی مل جاتے ہیں آگے آپ کو ریزیڈنس کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں جلدی آبیل ہو جاتے ہیں میرے کچھ دو سب ہی باکو جا کے سیٹل ہو گیا ایک چند ڈالورن کی وہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہاں پر ایک نیشنلٹی بھی لے ریتے ہیں کچھ شادی بھی کر لیتے ہیں یہاں سے سنگل جانا کتنا ضروری ہے اور اگر آپ کو وہاں پر سیٹلمنٹ ہونے کے لیے سیٹلمنٹ کے لیے شادی کرنے پڑتے ہیں تو یہ آپ ایزی بھی سمجھتی ہیں دیکھیں ہر کنٹری چاہتے ہیں کہ اس کے ملک میں انویسٹمنٹ ہو اگر کوئی ویسٹر گیا ہے وہاں پہ جا کے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو بہت جلدی باقی ساری فسیلٹیز ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو وہاں پہ رہنے والے جو آلیڈی ریزیجنس ہیں وہاں کے ان کے مطابقی لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایک پرسن یہاں پہ گیا ہے اس کو پہلے جوب سرچ کرنی پڑتی ہے پھر آگے اپنا انویسٹمنٹ کے لیے سیٹل ہونے کے لیے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اگر ڈریکٹ ہی آپ جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ آگے آپ کے لیے بہت زیادہ آگے آپ کو آپشنز مل جاتے ہیں آپ کلوز آپ کا کچھ فرینڈ ہو آپ کا دوست ہو جس کو آپ بھیجنا چاہ رہی ہو تو کس ملک کو آپ پریفرنس دیں گی ابھی کرنٹ سیچویشن کو دیکھتے ہوئے کینیڈا بہت اچھا آپشن ہے میں پریفرنس یہی کروں گی کینیڈا کے لیے ابھی ہماری فیملی میں سے بھی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کینیڈا کے لیے اپلیکیشنز اپلائی کیوں اس میں کی فیملی ویزاز اپروو ہو کے آئے ہیں تو کینیڈا ابھی کرنٹلی سیچویشن کو دیکھتے ہو بہت اچھا آپشن ہے بہت زیادہ سننے میں کتنے سے لاغت سے شروع ہو جاتا ہے مطلب آپ اپلائی کرتے ہیں تو کتنی فیز پہ کرنی پڑتی ہے صرف اس کی ویزر کی جو فیز ہے منیموم سی ہے سنگل پرسن کے لیے جو بچے انڈر فورٹین ہیں ان کی صرف ہنڈر ویزا فی ہے تو اگر آپ یہ کیلکولیٹ کر لیں گے فورٹی کے راؤنڈ آباؤٹ آپ کی یہ فی بنے گی تو یہ کوئی زیادہ ہائی اماؤ نہیں ہے جو آپ کہیں کہ آپ یہ بجٹ افورڈ نہیں کر سکتے کوئی ریسک نظر آتا ہے آپ کو کہ اس کے جب آپ اپلائی کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے جانا ہی ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ نہیں کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے ویزا لگنے کے دیکھیں ویزا لگ بھی سکتا ہے ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے ہم بلکل اب کوئی بھی کٹیگری لے لیں اب تو پاکستانے کو دبائی کے لیے بھی ویزا ریفیوز ہو جاتے ہیں تو کسی بھی کنٹری میں آپ اپلائی کریں آپ کا جو ہے رسک فیکٹر رہتا ہے جو ناظرین آپ کو سن رہے ہیں ان کو شورٹ سا میسیج جو آپ نے ایکسپیننس کیا ہو کہ لوگوں کو ساتھ زیادہ فرور کس جگہ ہوتا کیوں ہوتا ہے بس لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ نے اپنی اپلیکیشن کو اپلائی کرنا ہو انبیسی کی ریکوارمنٹس کو کھولیں بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا ایپس پہ جائیں لوگوں کی باتیں سونیں ایجنٹس کی باتیں سونیں آپ گوگل پہ جائیں گوگل پہ انبیسی کی ویب سائٹس کو سرچ کریں ان کی ریکوارمنٹس کو دیکھیں اس کے مطابق خود اپلیکیشن اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں جو ڈوکومنٹس انبیسی نے مینشن کیے ہوئے ہیں وہ سارے اپنی ڈوکومنٹس کمپلیٹ کریں پھر اپنی اپلیکیشن اپلائی کریں اگر آپ کو ہماری طرف سے کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ جب چاہیں ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سکرین پہ آپ کو ہمارا نمبر شو ہو رہا ہوگا بہت شکریہ ناظرین آپ نے فائدہ کمل کی باتیں سنی اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ پاکستان کے موجودہ معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اسے کسی گھر ملک کا ویزا لگ جائے اور وہاں وہاں فیملیس میں شیفٹ ہو جائے تو لوگ ٹرائی بھی کر رہے ہیں میں سے دیکھیں جی انہوں نے اپنا گھر بیج کر اپلائی کیا لیکن وہ گھر بھی بیگ گیا پھر آگے وہ اپلائی بھی نہیں کر سکتے تو آپ نے خود بھی دیکھنا ہے کہ آپ جب اپلائی کر رہے ہو تو ایک کوئی ایسا آپ رکھیں جن کا آپ خوش سے ان سے رابطہ کریں آپ رابطی کر کے آپ رابطی کام سے کام کریں آج کے پروگرم سے اتنے کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حفظونا سر موسیقی